دوستو ابھی میں کڑھو کعبہ کے پاس سین میں سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں کعبہ لائف ہے تواف لائف چل رہے ہیں بودھ والا دنے پانچ دسمبر دوہ درائیس یہ لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو تواف لائف چل رہے دوستو سبحان اللہ بہت خوبصورت نظر آئے ہیں جی دوستو ابھی میں کڑھو ماتاک کے پاس فلور پر یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں کعبہ لائف ہے آج پھر کلاف کا سپائی ہو رہے کعبہ کا نزدیک کسی کو جانے نہیں دے رہا تو یہ چاروں طرح یہاں سے عمرے کے لیے لوگ چھوڑتے صرف احرام والوں کو لیڈیس کے لیے کوئی محسنہ نہیں ہے یہ سین پورا مجید الحرم کا سبحان اللہ دوستو دوستو یہاں پہ کبوتر ہے ماشاءاللہ یہ سامنے عزیزیہ روڑے یہاں سے آپ لوگ مینہ مضالفہ عرفات بھی جاتے ہیں پورا سین ہے مجید الحرم کا یہ سامنے کی مفاد گیٹ کی مینار ہے یہاں سے بھی صرف عمرے والوں کو چھوڑتے ہیں یہ مینار جوئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ زمزم کا پانی کا سبیل میں تھے یہ یہاں سے یہاں پہ کوئی سے پہ پایا ہوئے لیکن یہ بھی ارضی طور بھی بن کے ہوئے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہو کاشیف نور اور میں یہاں مکہ عرم شریف میں کام کرتا ہوں آج بود والا دن ہے تاریخ پانچ دسمبر دوہزار ترائیس میں آپ لوگ کو بوری مجید الحرم کی زیارت کرو ہوں گا میرے سادرے ویڈیو انتر دوستو کل کچھ دوستو نے بولا تھا کہ کچھ ڈیٹال سے ویڈیو بنایا کر تو میں تو روز آپ لوگ کو ڈیٹال ہی دیتا ہوں ڈیٹال میں اور کیسے ویڈیو بناوں آپ لوگ کمینٹس میں بتائیں اور یہ بھی سادھ بتانا کہ آپ لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھتے ہو لازمی یہ کمینٹس میں بتانا مجھے تو چلو ویڈیو سٹارٹ کر کے تو وہ سب اس جگہ پہ کانسٹرکشن کا کام جا رہی ہے وہ سامنے مین روڑے پھول جو بنا ہوئے اس سے یہ سفہ مروہ کے لئے پھول بن رہے ہیں یہ جدر یہ گمت ہے یہ آپ پہ سفہ مروہ ہے یہ سب لوگ اندر جا رہے ہیں یہ سامنے دوستو یہ پہلے ابو جیل کا گھر تا بھی ٹویلیٹ ہے اور یہ اس سیڈ یہ پہاڑ کپ میں تھوڑا سا ہی سا چھوڑا ہوئے گھر میں پہاڑ کا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کڑا ہو کے چاند کے دو تکڑے کے تھے اس کو جبلے کو بیج بولتے سبحان اللہ وہ سامنے مکہ کلاک ٹھاور ہے دوستو یہ اس سیڈ پورا سفہ مروہ ہے آج پانچ تاریخ ہے دسمبر کا مئین ہے دوہ درائیس سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے دوستو دوستو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ زمزم کپانی کا سبیل میں تھے یہ یہاں سے یہاں پہ کوئے سے پی پایا ہوا ہے لیکن یہ بھی ارضی طور پہ بن کیا ہوا ہے یہ لکا ہوا ہے موہ سبیل اور یہ اس سیڈ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے دوستو یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش ہوا تھا یہ ان کا جائے پیدائش ہے دوستو یہاں پہ کبوتر ہے ماشاء اللہ یہ سامنے عزیزیا روڑ ہے یہاں سے آپ لوگ مینہ مزلفہ عرفات بھی جا سکتے ہیں غاری سور بھی جا سکتے ہیں دوستو سبحان اللہ یہ کبوتر دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ٹکس سٹین ہے یہاں سے آپ لوگ کو ٹکسی بھی مل سکتا ہے تین نمبر ٹوریٹ کے سامنے یہ جگہ یہ سیڑ دوستو یہ سامنے تین نمبر ٹوریٹ ہے یہ سیڑ مجید الحرم ہے یہ کینگ عبدالعزیز گیٹ کی منار ہے دوستو ابھی تیار نہیں ہوا یہ گیٹ اس پہ کام جاری ہے ابھی یہ پورا سین ہے مجید الحرم کا یہ سامنے کینگ فاتھ گیٹ کی منار ہے یہاں سے بھی صرف عمرے والوں کو چھوڑتے ہیں یہ منار جو ہے باقی یہ سیڑ میں چھوٹے چھوٹے گیٹ یہاں آپ لوگ نماز کیلئے جا سکتے ہیں سبحان اللہ یہ نظار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دوستو یہ دیکھیں یہ خوبصورت نظار آپ لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں یہ پانکے پانی پینک دے تاکہ حاجیوں کو گرمی محسوس نہ ہو یہ اگزیکٹ ہے لوگ تین نمبر گیٹ سے باہر آ رہے ہیں وہ سامنے تین نمبر پیلٹ ہے یہ اس سیڑ سامنے جہاد روڑ ہے دوستو ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دوستو یہ ہمارا گاڑی ہے سامنے عبدالعزیز گیٹ ہے یہاں سے ہم آدھی جا رہے ہیں اوپر یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت خوبصورت نظار آئے یہاں سے عمرے کے لئے لوگ چھوڑتے ہیں صرف احرام والوں کو لیڈیز کے لئے کوئی منسلہ نہیں ہے یہ سین پورا مجید الحرم کا سبحان اللہ دوستو وہ سامنے چار نمبر اور آٹھ نمبر ٹویلیٹ ہے اس کے سامنے راستہ گیا ہوئے سانٹر میں راستہ گیا ہوئے خلیل ابراہیم روڈ کی طرف دوستو یہ ایک سیڈ ایک زیپٹ ہے تین نمبر گیٹ کا یہ ابھی پورا ہوئی چکتر ہے دوستو یہ سیڈ دوستو یہ تین نمبر کے لیٹے سامنے یہ سیڈ جیاد روڑ ہے دوستو سبحان اللہ سامنے دوستو یہ جسرال جیاد گیٹ ہے یہاں پہ لوگ کپڑوں میں صرف چھوڑتے کپڑوں والا احرام والا کوئی بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ لیکن کپڑوں میں نیچے نہیں چھوڑتے یہاں پہ لوگ نفسی تواف بھی کرتے اور نماز بھی پڑتے ہم جا رہے ہیں اوپر ابھی میرے ساتھ ادمی کام کر رہے ہیں دوستو ابھی ہم آئے ماتاف کے فرس فلور پہ ماشاء اللہ یہ سیڈ ہا جی لوگ تواف کر رہے ہیں کپڑوں میں جو لوگ تواف کرتے ہیں دوستو جی دوستو ابھی میں کڑوں ماتاف کے فرس فلور پہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں کعبہ لائف ہے آج پھر جلاف کا سفائی ہو رہے ہیں کعبہ کا نسدی کسی کو جانے نہیں دے رہا تو یہ چاروں طرف سفٹی لگائے ہوئے کعبہ سے حجریہ ساتھ بھی سامنے صاف نظر آ رہے ہیں دوستو وہ بیک سیڈ پہ جو ہے وہ رکنے امانی ہے حجریہ ساتھ کا بوسہ لینا اور رکنے امانی کو ہاتھ لگانا یہ حضور پاکتہ سلیم کو سنت ہے ان دونوں کی سنٹر میں جو جگہ یہاں پہ اللہ ہماربانہ کا ذکر زیادہ کیا کرے سبحان اللہ دوستو آج منگل کا دن ہے پانچ تاریخ دسمبر کا مہین ہے دوہدر ٹرائیس سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں دوستو کعبہ لائف ہے میں توڑا زوم اوٹ کروا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے دوستو آپ سبحان اللہ یہ پورا سینے ماتاف کا ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ خوبصورت نظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں دوستو کعبہ لائف ہے دوستو یہ اس سے یہاں سے لوگ انٹر ہوتے ہیں عبدالعزیز گیٹے ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت بولی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں یہ اس سے دوستو لوگ بیٹے ہوئے نماز کیلئے یہ آپ لوگ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ اس سے دوستو یہاں پہ کام ہو رہے ہیں یہ جگہ بن کی ہوئے کعبہ کے سامنے یہ گروپے آپ لوگ کو نظر آ رہے ہوگا دوستو بہت بڑی بڑی گروپے آ رہے ہیں آج کل عمرے پہ یہ دسمبر نومبر اور دوسرے مہینے تک لوگ زیادہ ہوتے ہیں عمرہ کرنے کیلئے سبحان اللہ رمضان میں بہت بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں دوستو میں تھوڑا زوم کروا کے دکھاتا ہوں کروا کے دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھو خادمین جو ہے مکہ شریف کی حقہ حرم کے جو خادمین ہے وہ صفائی کر رہے ہیں تواف کی دوران بہت خوش نصیب لوگی دوستو یہ سب لوگ حجر اصفت کو سلام کر رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر سبحان اللہ دوستو یہ گیٹیو کا وشریف کا یہ جتنا بھی لکائی ہے سب سونے سے لکائی کیا ہوئے یہ حجر اصفت ہے دوستو اور یہ بیک سیڈ پیٹوے رکنے امانی ہے ماشاء اللہ یہ نظار آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں دوستو قابل آئیف ہے سبحان اللہ اس سیڈھاکی میں جدر یہ پولیس والے کڑے یہ مقام ابراہیم ہے دوستو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیرو کی نشان ہے سبحان اللہ یہ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہ دیکھو دوستو گروپی گروپ نظر آ رہا ہوگا آپ لوگو یہ نشان کے طور پر لگاتے ہیں یہ نقا حرم شریف کے خادمی نے صفائی کر رہے ہیں سبحان اللہ دوستو بہت خوبصورت نظار آئے ہیں سید دوستو اس کے بعد میں ایک رون فلورس ہی دکھاؤں گا ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو بہت بہترین منظر ہے دوستو اللہ پاک تمام مسلمانوں کو انہ نصیب کرے امین یا رب العالمین دوستو ابھی میں کڑو کعبہ کے پاس سین میں سبحان اللہ یہ خوبصورت منظر آپ لوگ لائف دیکھ رہے ہیں کعبہ لائف ہے تواف لائف چل رہے ہیں بدھ والا دینے پانچ دسمبر دوہ در ترائیس یہ لائف مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھو تواف لائف چل رہے ہیں دوستو سبحان اللہ بہت خوبصورت نظار آئے ہیں اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یا رب العالمین ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو اللہ پاک تمام اومن مسلمانوں کو یہ خوبصورت نظار اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یا رب العالمین دوستو میں آپ لوگ کو ڈیلی اپ ڈیٹ دیتا ہوں لوگوں نے کچھ ڈیمانڈ کی ہے لیکن آج مجھے موقع نہیں مل انشاءاللہ کل وہ جدر زندہ بیٹیا دفنہ ہے زیادہ تب میں نے پہلی بھی اس کا ویڈیو بنایا تھا انشاءاللہ کل بھی اس کا بنائوں گا اور زیادہ تر لوگ بولتے ہیں ڈیٹیل دیا کرور کیا ڈیٹیل دوں سب تمہیں بتا دے تو ڈیٹوں کا حصہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کا میں نے بتایا نہ ہوں آپ لوگ کمنٹس میں بتائیں کونسی جگہ آپ لوگوں نے دیکھنے میں آپ لوگ کو پھر دکھا دوں گا یہ پورا بیو چھک کرے دوستو سبحان اللہ بہت خوبصورت منظر ہے سیڑ مکہ کلاک ٹاور ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو دوستو بودھ کا دین ہے آج سبحان اللہ بہت خوبصورت نظر ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو اللہ پاک تمام مومن مسلمانوں کو یا منظر اپنے آنکھوں سے نصیب کرے امین یا رب العالمین تو سیڑ دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرے چینل کو سبسکرائب کرے ابھی دے اجازت اپنا خیال رکھے اللہ حافظ